مَنگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں مَنگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں ارمان میرے دل کے یہ کیا مانگ رہے ہیں ارمان میرے دل کے یہ کیا مانگ رہے ہیں کوچے میں محمد کے قضا مانگ رہے ہیں کوچے میں محمد کے قضا مانگ رہے ہیں اور کم مانگ رہے ہیں ارمان میرے دل کے قضا مانگ رہے ہیں جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں نہ کم مانگ رہے ہیں نہ زیادہ مانگ رہے ہیں اس غنی سے مانگ رہے ہیں اس کو پتا ہے کہ کیا دل کے قضا مانگ رہے ہیں جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں یوں کھو گئے سرکار کے علتا فکرم میں یوں کھو گئے سرکار کے علتا فکرم میں یہ بھی تو نہیں ہوش کہ کیا مانگ رہے ہیں یہ بھی تو نہیں ہوش کہ کیا مانگ رہے ہیں سرکار کا صدقہ میرے سرکار کا صدقہ سرکار کا صدقہ میرے سرکار کا صدقہ محتاج غنی شاہ غنی شاہ غدہ مانگ رہے ہیں محتاج غنی شاہ غدہ مانگ رہے ہیں یہاں پہ مجھے ایک حدیس جینک پھر یاد آگا صحابہ اکرام کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ سب حضور کا صدقہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہنا یا رسول اللہ میری شادی ہونے والی ہے اور میرے پاس اس کے لئے خراجات نہیں ہے تو آپ نے فرمایا عثمان کے پاس چلے جاؤ اور اس کو کہنا کہ میں نے بھیجا ہے تو وہ صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے تو حضرت عثمان غنی اس دن اپنے نوکر سے جھگڑا کر رہے تھے کہ تم نے رات کو چراخ کے اندر موٹی بتی ڈالی جس کے وجہ سے تیل زیادہ خرچ ہوا اگر باریک بتی ڈالتے تو تیل کم خرچ ہوا اب اس شرک نے سوچا کہ تو تیل پر اپنے ملازم سے لڑنا یہ مجھے کیا دیں گے وہ آپس سلا کیا ہے کچھ دن گزرے وہ پھر بہچہن ہوا پھر حضرت عثمان کے بارگاہ میں آیا کہ لنگے یا رسول اللہ شادی کے دن میرے قریب آ رہے ہیں حضرت آپ نے فرمائے میں نے تم کو کائن عثمان کے پاس جاؤ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی گودام میں کی طرف گئے تو پتہ چلا ہے کہ حضرت عثمان غنی اپنے گھر میں تشریف لے گئے ابھی دستک دینے ہی والا تھا تو انہوں نے آواز دلنی کہ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تم نے آج نمک زیادہ ڈال دیا یہ نمک دو دن استعمال ہو سکتا تھا وہ کہلنگا آج تو اپنی بیوی سے لڑنا ہے نمک کے اوپر یہ مجھے کیا دیں گے پھر چلا گیا واپس جب بالکل کچھ دن رہ گئے تو پھر وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ صحابی اور پھر اپنا مقصد بیان کیا آپ نے اس وقت جلال میں آکے فرمایا کہ میں نے تم سے کائے رہے کہ عثمان کے پاس جاؤں اب اس نے کہا وہ مجھے ڈانٹیں ماریں جو کچھ بھی کہیں میں نے اب کہہ ہی دینے اپنا جو کچھ میرا مدعہ ہے وہ آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے آپ حضور نے بھیجا ہے آپ میری مدد فرمائی ہے تو صحابی رہی ارش کیا کہ حضرت عثمان غنی نے اپنے سارے گودام کھول دیئے فرمایا جتنا لے جانا ہے لے جاؤ یہ میرا کچھ نہیں ہے سب حضور کا ہے سرکار کا صدقہ میرے سرکار کا صدقہ مہتا جو غنی شاہ ہو گدا مانگ رہے ہیں مہتا جو غنی شاہ ہو گدا مانگ رہے ہیں مہتا کیوں بھیڑ ہے لوگوں کی درے شاہ امم پر کیوں بھیڑ ہے لوگوں کی درے شاہ امم پر دیدار نبی نام خدا مانگ رہے ہیں 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 دیدار نبی نام خدا مانگ رہے ہیں